اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب کے فیملی امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکہ ٹھیک ہوں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک نے ہمیشہ ہستے اور مسکراتے اپنے فیملیز کے ساتھ رکھے آمین انہی دعاوں کے ساتھ جی آج کی ریسپی چھوٹی سی ریسپی اپنی دیسی بہن بھائیوں سے شیئر کرنے لگی ہوں کیونکہ سردیوں میں یہ چیز نہ کھائیں تو ہماری سردیاں کیسے کمپلیٹ ہوں گی اور آپ نے سب نے مجھے کمنٹس بوکس میں بتانا ہے کہ یہ کس کس کے گھر میں زیادہ فیورٹ مانا جاتے ہیں اور اس کے لئے بہت ساری محنت کرنے پڑتی ہے وہ کہتے ہیں کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے لیکن اس کے لئے اپنے ہاتھ بہت زیادہ حراب کرنے پڑتے ہیں جب اس کو ہم نے اوائل کرنا ہوتا ہے ہمارا مین مقصد ہی وہ ہی ہوتا ہے پھر ترکہ تو ہر کئی لگا لیتا ہے جیسے میں ابھی لگا رہی ہوں تو ادھر جی آج کی چھوٹی سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج جی میں سرسو کا جو ساغ ہے سرسو کا ساغ جوان کا ساغ یہ مجھے نا ان کے نام بہت مشکل لگتے ہیں مجھے آتے بھی نہیں ہیں اور یہ جی ہمارے گھر ساغ گیا تھا گاؤں سے تو ہم نے اس کی کٹنگ وغیرہ میری امی نے کر کے نا انہیں اوبائل کر کے رکھ دیا تھا تو میں جس ادھر ترکہ لگا رہی تھی اور سوچا کہ وائٹی کے لیے بھی یہ تھوڑی سی کلپ لے لیتی ہوں اور ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں ادھر جی میں نے دو بڑے سائز میں پیاز لیے تھی لسن اور ادرک کا پیسٹ میں نے بنا لیا تھا ادھر جی بس میں اب جوانا ترکے کا نا وہ سب پرسیجر تیار کر رہی تھی ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے ساغ کو ترکہ لگانے کا ہمارے گھر میں جیسے لگتا ہے میں ویسے ہی لگا رہی تھی اور بعض دفعہ جب مجھے بھی بہت جلدی ہو تو میں سیمپل لسن کا لے کے ادرک کو لے کے ان کو ترکہ لگا کے تو فٹا فٹ کام حتم کر دیتی ہوں لیکن جب میرا دل ہو اچھا کھانے کو تو پھر میں اچھے طریقے سے ترکہ لگاتی ہوں اتر جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹوماتر لیے تھے میرے پاس چھوٹے چھوٹے دو ٹوماتر تھے انہیں میں نے کٹنگ کر کے رکھ دیا تھا ہری مرچ میں نے اس لیے ایڈ نہیں کی کیونکہ میں آر ایڈی ساگ جب عبائل کیا تھا تو اس میں بہت زیادہ ایڈ کی تھی تو ادھا جی نمک بھی جب ہم نے ساگ عبائل کیا تھا تو اس میں بھی نمک تھا اور ادھا جی ٹیسٹ کے اکارڈنگ میں نے نمک ایڈ کر دیا ادھا جی سفیز زیرا ہمیں ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ اور ساتھ جی یہ ہے سورخ مرچ ایک بڑھ کے چمچ میں نے یہ لے لی ہے اور جی یہ ہے گرم سالہ ہاف ٹی سپون سوکھا دنیا بھی ہاف ٹی سپون حلدی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں جتنی آپ کے گھروں میں یوز ہوتی ہے میں نے ایک چھٹکی لے لی تھی اور بس اتنی ہی ایڈ کی تھی کیونکہ اس میں حلدی کا اتنا حاصل ٹیسٹ بھی ہو یا نہ ہو مجھے لگتا ہے فرق نہیں بڑھتا ادھر آپ دیکھ سکتا ہے حلدی میں نے بلکل چھٹکی سے لیا ہے اور ساتھ جی میں نے ہی وہ دادر مرچ جو ہے اسے کوٹی ہوئی جو مرچ ہوتی ہے اسے ایک بڑھ کے چمچ وہ لے لی تھی اور یہ جی تمام جو میرے سپائسیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا فول واج کرنی ہے انشاءاللہ جی جیسے مزیدار ساتھر کا مجھ سے لگا نا آلموسٹ آپ سے بھی ویسے ہی لگے گا اور ہمارے گھر میں نا زیادہ گی اور آئل زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ہنیا میں ہونا تو اچھا نہیں نکتا سب کو امی ابو کو بھی تھوڑا سا بی پی کا مسئلہ رہتا ہے تو ہم نارمل ہی گی اور آئل شامل کرتے ہیں ساگ میں تو اس لئے میں نے نارمل سا ہی گی لیا تھا لیکن یہ گی جو میں نے استعمال کیا وہ ہے دیسی گی تو وہ بھی آگر آپ کے گھر میں جو بھی گی ہے آپ وہ یوز کر لیں لیکن جی یقین جانے اتنے مزے کا اور اتنے یمی سا ترکہ لگا تھا آپ نے بس اس کی فائنل لکھ دیکھنی ہے اور یقین ہے جی وائٹی کے موں میں بھی ضرور پانی آ جائے گا ادھر جی آپ نے ساتھ ساتھ اس کی بنائی کرنی ہے مین مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مسالہ اچھے طریقے سے آپ بنا رہے ہیں تو یقین جانے آپ کا جو ساگ کا ترکہ وہ بالکل پرفیکٹ جائے گا تو اب جی ہم اس میں اپنا جو ساگ ہے وہ ایڈ کرتے ہیں تو دیکھیں جی بہت ہی مزے کا تھا امید کرتی ہوں آپ کو میری چھوٹی سی شیئرنگ بہت اچھی لگی ہوگی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ساگ تو ماشاءاللہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ تھا لیکن مجھے جتنا ہی گھر میں ابھی چاہیے تھا میں نے جس اتنے کو ہی ترکہ لگا لیا تھا اور بہت ہی مزے دار کا تھا اگر آپ کو جی چھوٹی سی شیئرنگ اچھی لگے تو لائک سبسکرائبر شکر کرنا نہیں بولنا اور پلیس ویڈیو کو فل واج کیا کریں سکپ نہ کیا کریں اور جی ادھر جی گارنش کے طور پر میں نے ادھر کا استعمال کیا تھا اور ہری میرچ یہ آپ کی اپنی اکارڈنگ ہے کہ آپ یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں یا نہیں لیکن میں نے اپنی وائٹی کو دکھانی تھی تو میں ساستگ گارنش کر رہی تھی اور یقین جانے ساک کے ساتھ اگر آپ یہ گرین چیلی لیتے ہیں نا تو میں کہتی ہوں ذائقہ آپ کا اور امدہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ جی نیکس ویڈیو میں ملوں گی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں حیال مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی